تو ایک گورنر ایک ایسی آثورٹی بن گئی ہے جس کے کام کاج سے سرکاریں گرہ جا سکتی ہیں اور پھر بات کرتے ہیں گیتہ کی تو یہ ایک کرشن لیلہ ہو رہی ہے چیف منسٹر کے خلاف بے بنیاد آروپ پہ کہتے ہو اب کیا ہوگا کہ جانچ ہوگی پھر کہیں گے صاحب جانچ کیسے کریں چیف منسٹر تو یہاں قائم ہے یا تو چیف منسٹر ستیفہ دے ساری پارٹیز کو ساری اوپوزیشن کی پارٹیز کو اکٹھا ہو کر یہ معاملہ اٹھانا چاہیے آپ نے کبھی سنا کہ بی جے پی کی سرکار میں کسی منسٹری کے پرتی کوئی بھی جانچ ہو رہی ہو کہ جہاں جہاں وپکش کی سرکاریں ہیں وہاں سب مطلب کے لوگ چور ہیں اور سب لوگ آروپی ہیں اور جہاں بھاچپا کی سرکاریں ہیں وہاں سدھ ہیں اس سے آپ کو معلوم ہے کہ یہی جولائی میں میرا خیال دلی میں ہی کانفرنس ہوئی تھی گورنرز کی تو انہوں نے بی جے پی گورنر میں آ کر یہ کہا کہ ہم تو ایکٹیو بنیں گے ہم پیسیو گورنر نہیں ہیں ہم تو ایکٹیو گورنر ہیں تو ہم تو ایکٹیو طریقے تھے پردیشوں میں کام کریں گے وہ وہ کر ہی رہے ہیں چاہے وہ بنگال کے گورنر ہو چاہے کیرولا کے گورنر ہو چاہے تابلناٹ کے گورنر ہو چاہے کناٹکا کے گورنر ہو چاہے پنجاب کے گورنر ہو چاہے ڈلی کے گورنر ہو تو ایک دھارن تو آپ دیکھے رہے ہو تو ایک گورنر ایک ایسی authority بن گئی ہے جس کے جس کے کام کاج سے سرکاریں گے رہا جا سکتی ہے یہی ہو گیا نا اور پھر بات کرتے ہیں گیتہ کی تو یہ ایک کرشن لیلہ ہو رہی ہے کہ آپ سرکاریں گرہ رہے ہو چیف منسٹر کے خلاف بے بنیاد آروپ پہ کہتے ہو آپ کیا ہوگا کہ جانچ ہوگی پھر کہیں گے صاحب جانچ کیسے کریں چیف منسٹر تو یہاں قائم ہے یا تو تیف منسٹر ستیفہ دے ٹھیک ہے یا جان سی بی آئی کو جانی چاہیے اگر سی بی آئی کو گئی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا تو ایک شرینطر ہے سرکاریں گرانے کا شرینطر ہے یا تو تین سیڈور کا در اپیوگ ہوتا ہے یا لوگ خرید و فروقت ہوتا ہے سرکاریں الیکٹر سرکاریں گرائی جاتی ہیں جیسے مدر پدیش میں اتراخنڈ میں کرناٹکا میں ہر جگہ اروناچل میں کئی جگہ ایسے سرکاریں گرائی جائیں اور یا آپ ایڈی کا کو استعمال کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیز کو ساری اپوزیشن کی پارٹیز کو اکٹھا ہو کر یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے ہمارا اس کے خلاف ہے اس کا اُلنگن ہے گورنر ایسے گورنرز کو برخواست کرنا چاہیے ایک نیشنل مومنٹ ہونی چاہیے کہ پردیشوں کو یہ گرانا چاہتے ہیں جہاں بھی اپوزیشن سرکار ہے گرانا چاہتے ہیں آپ نے کبھی سنا کہ بی جے پی کی سرکار میں کسی منتری کے پرتی کوئی بھی جانچ ہو رہی ہو کوئی ہے ایسا کہ وہ ایسا پردیش جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہ ایسا پردیش ہے جہاں بی جے پی کی سرکار ہے جہاں ایڈی کے چھاپے منتریوں پر پڑے ہو کوئی ہے ایسی کیسی سرکار تو نہ وہاں منتریوں کے اوپر شاپا پڑتا ہے نہ MLS کے اوپر پڑتا ہے ایڈی کا نہ CBI کی کوئی جانچ ہوتی ہے تو ایسا کیا کہ ہندوستان ایسا ہے کہ جہاں جہاں وپکش کی سرکاریں ہیں وہاں سب مطلب کہ لوگ چور ہیں سب لوگ آروپی ہیں اور جہاں بھاجپا کی سرکاریں ہیں وہاں سدھ ہیں وہاں گیتہ کی آچرنوں کا پالن ہو رہا ہے ہر وقت پالن ہو رہا ہے ایسی ایسی سرکاریں ہیں